اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف پروڈکشن یوٹوپ چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے پاک آرمی کی طرف سے سیکنڈ ایفٹیننٹ کے لیے جوبز آناؤنس کی گئی تھی اس کی تمام تر معلومات آپ کو بتائی تھی کہ اس کے لیے آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہونی چاہیے کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے فیزیکل کرائیٹ ایریا کیا ہوگا یہ سب معلومات میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی تھی تو کچھ دوستوں کو اس میں اونلائن اپلائی کرنے کا نہیں پتا کہ اس میں اونلائن اپلائی کیسے کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اونلائن اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاسترک ضرور دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ جن دوستوں نے جو والی ویڈیو نہیں دیکھی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے فیزیکل کرائیٹریا کیا ہے ایج لیمر کیا ہے تمام طرح معلومات میں نے اس میں بتائی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل دے گا یا پھر آپ میرے چینل پر ویزر کریں وہاں پر آپ کو وہ ویڈیو مل دے گی وہاں سے دیکھ کر آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پی ایمی لونگ کورس کے لیے اونلائن اپلائی کیسے کرنا ہے تمام طرح معلومات آپ کو اس میں ملے گی پراپر گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو اگر بھی تک اگر لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اسی ویڈیو کے ڈسکرپچن میں آپ کو پاک آرمی کی افیشل ویب سیٹ کا لنک ملے گا اس پر کلک کر کے آپ اس ویب سیٹ پر آجیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ ایسا انٹر فیس نظر آئے گا جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو پی ایم اے لانگ کورس ملے گا یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں فار ریجسٹریشن فارم کلک ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے وہ تمام تر معلومات آپ نے فیل کرنی ہے جو بھی آپ سے پوچھی جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کے سٹارز بنی ہوئے ہیں یہ والی جگہ آپ نے لازمی فیل کرنی ہے اور یہاں پر جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو پی ایم میں لانگ کورس آٹومیٹرک سیلیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے ٹیسٹنگ سینٹر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس سینٹر پر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ آپ کے پاس ہو یہاں پر آپ نے کوئی بھی جو کہ آپ کے پاس سینٹر ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر رینڈم لی کوئی بھی ایک سینٹر سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے رینڈمی سیلیکٹ کر رہا ہوں لیکن آپ کو جو قریب سینٹر لگے آپ نے وہی سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پر نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے اپنا ایڈی کار کا نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا ایڈی کار کا نمبر ہو وہ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے فادر کا پروفیشن سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے فادر بیجنس مین ہے تو بیجنس منٹ سلٹ کریں پرائیوٹ جوب کرتے ہیں تو پرائیوٹ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو گورنمنٹ اگر آرمی میں ہے تو آرمی سلٹ کریں یہ آپ کو کچھ آپشن دیئے گئے ہیں اگر ان میں سے کسی میں سے بھی نہ ہو تو آپ ادر پر کلک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے فادہ آرمی نیمی یا پھر ائر فوس میں ہے تو یہاں پر آپ کو رینگ بھی سلٹ کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ریجمنٹ بھی سلٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پر ہم نے ادر سلٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو خالی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ نے فادر سٹیڈر سلٹ کرنا ہے الحمدللہ میرے فادر الائیو ہیں تو الائیو کلک کروں گا اور یہ والے پلیس آف ڈیت اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا کیونکہ الحمدللہ میرے فادر الائیو ہیں اور اس کے بعد آپ نیچے آجیں مدر نیم یہاں پر آپ نے اپنی مدر کا نام لکھنا ہے مدر کا نام لکھنے ایک بات مدر پروفیشن آپ نے سیلٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو سیم ویسے ہی کچھ آپشن دیے جائیں گے اگر ان میں سے نہیں ہیں تو آپ ادھر پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کی مدر ہاؤس وائف ہیں تو آپ ہاؤس وائف کلک کریں گے اور سیم فادر کی طرح یہاں پر بھی آپ کو رینک اور رینجمنٹ کا آپشن مر رہا ہے یہ صرف انہی کے لیے ہیں جن کی مدر کسی فورسز میں ہو تو اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے مدر سٹیٹس پر بھی الائف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فادر ایڈوکیشن جہاں پر اپنے فادر کی ایڈوکیشن سیلٹ کریں گے جو بھی آپ کے فادر کی ایڈوکیشن ہو وہ آپ نے سیلٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد سیبلنگز کے آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں وہ آپ نے سیلٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومیسل سیلٹ کرنا ہے کہ کس ڈسٹی کا آپ کا ڈومیسل ہے وہ آپ نے سیلٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر رینڈم لی کو بھی ایک سیلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اپنا پرویونس سیلیکٹ کرنا ہے کس پرویونس ہیں آپ اور جہاں پر آپ نے اپنا پوستل کور لکھنا ہے جو بھی آپ کا پوستل کور ہو اور اس کے بعد آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے تو میں یہاں پر رینڈم لی کچھ بھی لکھ دیتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اور اس کے بعد پرمنٹ اڈریس بھی آپ نے لکھنا ہے میں اسی کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں آپ نے آپ کا جو اڈریس ہے وہ ہی آپ نے لکھنا ہے میں یہ صرف جو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر رینڈم لی کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں جینڈر کیونکہ میلی رہے گا فیمیل اس پر اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کے بار ریلیجن آپ نے سلٹ کرنا ہے مسلم ہے تو مسلم نان مسلم ہے تو نان مسلم اور اس کے بعد ہے نان مسلم کا اپشن اگر آپ نان مسلم ہیں تو یہاں پر آپ نے سلٹ کرنا ہے کرسچن ہے سکھ ہیں ہندو ہیں تو جو بھی ہیں وہ جہاں پر آپ سلٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ اپشن دیئے گئے ہیں سریک کرنی ہے آپ کی جو بھی ڈیڈا پر تو آپ کے آڈی کارڈ پر وہ آپ نے یہاں پر سریک کر لینی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا آڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا آڈی کارڈ کا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے یہاں پھر اگر آپ کے پاس بے فارم ہے تو بے فارم پر جو نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنے فادر کا آڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کے فادر کا آڈی کارڈ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر ل لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ نے فادر پروفیشن ڈیٹیل پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس پر آپ نے وہ ڈیٹیل لکھ دینا ہے جو بھی آپ کے فادر کا پروفیشن ہے اور یہاں پر اگر آپ کے فادر آرمی میں ہے تو آرمی نمبر آپ یہاں پر لکھیں گے یونٹ لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پر فادر انکم آپ نے سلٹ کرنی ہے جتنی آپ کے فادر کی انکم ہے تو یہاں پر آپ سلٹ کر سکتی ہیں جتنی آپ کے فاضر کی انکم ہے یہاں پر میں رینڈملی کوئی بھی ایک سلٹ کر لیتا ہوں لیکن آپ نے وہی لکھنی ہے جو کہ آپ کے فاضر کی انکم ہو اور اس کے علاوہ یہاں پر ہے فاضر نیچر آب جات اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر مدر کا جو آری کار کا نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے مدر پروفیشن آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی مدر جو ہے آرمی ایم میں ہے تو آپ نے آرمی نمبر لکھنا ہے یونر نمبر لکھنا ہے اور مدر کی آپ کی ج آپ کے چیز نہیں کچھ کریں مدھر ایڈکیشن آپ نے خیل کردیں مدھر ایڈوکیشن کرنی جتنی بھی ہو تو تو کیا پ capacidad فیملی انکم آپ نے خیل کرنی جو پر آپ نے جو کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنی سلٹ کرنی ہے وہ وہ آپ نے سلٹ کرنا ہے یہاں پر دو ہی اپشن دیئے گئے ہیں تو یہاں پر میں سنی سلٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی کاس لکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل اڈریس لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا ایمیل اڈریس ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپیرنس سٹیٹس اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ اپلائی کرنے والے ہیں تو آپ نے فریش کینڈیڈیٹ پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے پاک آرمی میں یا پھر پاک نیوی یا ایر فوس میں آپ نے آئی ایس ایس بی کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ ان دونوں میں سے سریکٹ کریں گے اگر آپ پہلی دفعہ اس پر اپلائی کرنے والے ہیں تو آپ فریش کانی ڈیٹر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے آ جائیں گے سرور سٹیٹس پہ سرور سٹیٹس کیونکہ میں کوئی جوب نہیں کرتا تو اس کو نو ہی رہنے دوں گا یہاں پر آپ ایڈوکیشن ڈیٹیل پہ آ جائیں یہاں پر آپ نے گروپ جو ہے وہ آپ نے سریکٹ کر لینا ہے یہاں پر میں سائنس سریکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے میٹرک کا میٹرک کا آپ نے یہاں پر اپنا رول نمبر لکھ دینا ہے میں یہاں پر رینڈم لی کوئی رول نمبر لکھ دیتا ہوں اپٹین مارکس آپ نے لکھ دینا ہے جتنے آپ کے میٹرک میں مارکس تھے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اور جہاں پر آپ آپ نے اپنی percentage لکھ دینی ہے جو بھی آپ کی percentage ہے School اور Institute پہ آپ نے اپنا وہ school لکھنا ہے جہاں سے آپ نے Matrick کی تھی result status پہ اگر آپ آجائیں تو اس کو complete پہ कلک کر دیں passing year آپ نے لکھنا ہے کہ کس سال میں آپ نے Matrick کی تھی total marks آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے board select کرنا ہے کس board سے آپ نے Matrick پاس کی میں randomly یہاں پر کوئی ایک board select کر لیتا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے اس کے بعد یہاں پر نیچے آجاتے ہیں یہاں پر intermediate کی detail آپ نے لکھنا ہے یہاں پر میں fse select کر لیتا ہوں اگر آپ نے ایف اے کیا ہے آئی کام آئی سی ایس یا ڈی اے ہی کیا ہے تو آپ وہ سیلٹ کریں گے میں یہاں پر ایف ایسی سیلٹ کرتا ہوں یہاں پر رول نمبر لکھنا ہے ایف ایسی کا اور اس کے بعد اپٹین مارکس لکھنے ہیں جتنے بھی آپ کے اپٹین مارکس ہیں پرسنٹیج آپ یہاں پر لکھیں گے اور یہاں پر آپ وہ سکول یا انسیڈو لکھیں گے یہاں سے ہی آپ نے ایف ایسی کمپلیٹ کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ریزلٹ سٹیڈس پہ کمپلیٹ رہنے دیں یہاں پر پاسنگ جیئر پہ آپ کلک کریں اور یہاں پر آپ نے پاسنگ جیئر لکھنا ہے کہ کس سال میں آپ نے جو ہے ایف ایسی اپنی جو ہے انٹر میڈیر آپ نے کمپلیٹ کی ہے ٹوٹل مارکس آپ نے لکھنے ہیں اور یہاں پر آپ نے وہ بورٹ سلک کرنا ہے جس بورٹ سے آپ نے ایف ایسی کی ہے اور اگر آپ بیچولر ہیں تو آپ یہاں پر بیچولر کی ڈگری کے بارے میں آپ کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے رون نمبر وغیرہ سیم ویسے ہی یہ آپ نے تمام تر معلومات لکھ دینا ہے تو دوستو جب آپ یہ ریجسٹریشن فارم کمپلیٹ فیل کر لیں گے فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ کورڈ ملے گا یہ کورڈ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے اگر آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی ہوگی جو کہ فیل کرنا لازمی تھی تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ اس کو اگین آپ وہاں پر فیل کریں گے اگین آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ریجسٹریشن فارم ہے وہ سممیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا یہ آپ کو کچھ ٹائم بعد ملے گا کہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا ہے یا پھر چل دے گا اور اس کے بعد جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ پر آئیں گے آپ کو آپ کی رو نمبر سلی مل دے گی آپ کو آپ کے ٹیسٹ کی ڈیر مل دائیں گے یہ آپ کو کچھ گھنٹوں بعد بھی پتا چل سکتا ہے یا پھر دو سے تین دن بعد آپ چیک کریں آپ کو آپ کے ٹیسٹ کی ڈیر مل جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی جائے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دوائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے اون لائن اپلائی کیسے کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو فالو کر کے اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر زندگی نے وفا کے اللہ حافظ